اسلام علیکم ناظرین ناندر اردو نیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کے خبر وارڈ نمبر تیرہ کے زمینی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رشما بیگم حصہ لیں گے وارڈ نمبر تیرہ اے کے زمینی انتخاب میں مجلس اتحاد المسلمین بھی پور زور انداز میں حصہ لے رہی ہے وارڈ نمبر تیرہ اے کے زمینی انتخاب میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وارڈ نمبر تیرہ اے کے لئے رشما بیگم حصہ لیں گے اسلام علیکم ہمارا نام ریشمہ بیگم سلیم بیگ ہے اور ہمارا کولیفیکیشن بی ای سی اے میں انگلیش ہو چکا ہے اور ہمیں وارڈ نمبر تیرہ سے ایز ایک اینڈیڈیٹ ایمائیم سے چھنا گیا ہے ہمارے رشتر یہی رہتے ہیں اور ہم یہی کے میمبر سمجھ لیجیا اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم آپ کی قوم کی خدمت بھی کریں گے اور آپ بھی ہمیں سپورٹ کیجئے اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے ناندر زیلا صدر مرزا امجید بیک انخریب اکیز ڈیسمبر کو لیبر میں کئی جگہوں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہردہ پور میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ماہور نائگوں تعلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی طرح ناندر میں مہانگر پالی کا کی تیرہ اے میں زمنی انتقابات بھی ہونے جا رہے ہیں ان تمام جگہوں پر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے نمائندے دیئے ہیں تیرہ اے میں کا جس طرح بائے الیکشن یہاں پر ہے الحمدللہ یہاں سے ہم لوگ پر امید ہے کہ یہاں سے ہماری سیٹ ضرور کامیاب ہوگی اور مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر سابر چاوس نے میڈیا سے مخاطف ہو کر کہا کہ آج مہا پالی کا بائے الیکشن کی پر بھار نمبر تیرہ اور کے لیے دو امیدوار سے ہمارے پاس ہم نے دو جنوں کا فارم بھرا تھا جس میں ایک امیدوار کا فارم واپس لے دیا ہے دوسرے امیدوار کا ہم نے یہ کرے رشمہ بیگم سلیم بیک جو ان کے والد ہے اور تمام لوگ ان کی ہاں منہی کے اندر اور ہمارے پیل مارکٹ یہ ادھر کی ایرے میں ان کی پوری رشتہ دار ہے اور وہ دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں وارڈ نمبر تیرہ کا جو ابھی تک کے دو تین سال سے جو پریشان حال ہے لوگ جسی کے بھی مسئلے مسائل ہے رہوازی سے لے کر لائٹ نل صاحب صفائی کہ تمام لوگوں کی ناراضگی تھی آج موقع ملا ہے تمام وارڈ کے میرے لوگوں سے گجاریس کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اوٹ دے کر کامیاب کیے وہ وارڈ نمبر تیرہ اے کے لیے زمنی چناؤں میں مجلس شاندار جیت درچ کرتے ہوئے چناؤں دوہزار ویس کے بدلیاتی چناؤں میں بھی مجلس شاندار جیت درچ کرنے والی ہے وارڈ نمبر تیرہ اے کی امیدوار ریشمہ بیگم سلیم بیک نے مجلس اتحاد المسلمین کے مہارشتہ جنرل سگریٹری وہ مردوارا صدر فیروز خان لالا مردوارا جنرل سگریٹری کلیم رمضانی مجلس کے ناندر زلا صدر مردام جد بیک شہر صدر سابر چاوس وہ دیگر مجلس کے ذمہ داران کا وارڈ نمبر تیرہ اے کے لیے امیدواری دیے جانے پر شکریہ آدھا کیا یہاں پر مین ایشوز تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں لیڈیز کے پروبلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس پر زرا دھیان دیں گے ہم کیونکہ لڑکیوں کے سپورٹ میں ہونا چاہیے نا کوئی بھی نہیں آج کل youth leader کوئی نہیں ہے لیڈیز کے ہمارے قوم میں تو تو اس پر تھوڑا فوکس کروں گے انشاءاللہ جو بھی مسئلے رہیں گے وارڈ کے وہ بھی سولف کرنے کوشش کریں گے ایک تا بھی نہیں ہے ایک تا ہوگی تو we will win آپ پبلک کا سپورٹ اور سابر چوز جی ہے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے ایمائیم کا ورک تو الحمدللہ اچھا ہے لوگوں کے جو مسئلے رہتے سابر جی وہ تو پورے سولف کرتے ہی ہے نا تو آپ لوگ بھی ہم کو سپورٹ کریں تو ہم بھی کوشش کریں گے تھوڑا چینجس لانے کی میں شکر گزاروں فیروس خان لالا صاحب مرزے امجد بے اور سابر چوز اور ہمارے ایمائیم ٹیم کے سب ہی میمبران سے کیونکہ سابر چوز صاحب اس وارڈ کے پچھلے بیس سال سے کارپوریٹر کے حیثیت سے رہ چکے ہیں اور بہت سارے کام اونجام بھی دیئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے اپیل اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں ان کو دیکھ کے امپریس ہو کر اس ایمائیم ٹیم میں آئی ہوں تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے اور پوری طرح سے میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی اور جتنا ہو سکے سدھار لانے کی بھی کوشش کروں گی تو میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ میرا یہ میسیج پبلک تک پہنچائیے اور ایمائیم پارٹی سے مجھے سپورٹ کیجئے اور مجھے واپس خدمت کرنے کا تمام لوگوں نے موقع دیجئے آپ کی باری میں اس طریقے کا الیکشن ہے کہ آنے والے جو دن ہے دو ہزار وائیس کی ہماری تیاری ہے آپ ماضی میں ہمارے جتنے بھی کام ہو سکے ہم وہ کام کو دیکھتے ہوئے یہ جو بچی کو ہم نے کھڑو کر آیا ہوا ہے ایک کس طریقے کو اس کو کامیاب کی دیئے مجھے سے اتیاد جلنشانی پتنگ ہے ہمارے جناب بیرسٹر سدھار دین عویسی صاحب انتیاد جلیل صاحب غفار خادری صاحب فیروز لالا کلیم رمضانی جلہ صدر امجد بیر تمام پارٹی کے جتنے بھی نانجر جلے کے ہمارے ذمہ دار ہے انشاءاللہ یہاں پر جتنے لوگوں کی رشیدار ہے وہ مجلس کے کام کو آگے بڑھا کر یہ سیٹ کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ میں یہاں کے وات کے لوگوں سے گجارش کرتا ہوں کہ پھر سے ایک بار ہم کو مجلس کو موقع دیجئے آنے والے دنوں میں جو ماضی میں جو لوگوں نے ہم سے یہ غداری کرے ہیں وہ جو غداری تھی جب امیدوار نہیں تھا اب فائٹ برابر کی ہے تو اب انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جماعت کی ہماری سٹھ کے شہوات ہوں گے انشاءاللہ ایسی میں تمام وات کے لوگوں سے گجارش کرتا ہوں آپ کی عزت ہماری عزت ہے اور اس کو لے کر چلنا آپ کا کام ہم پر امید ہے اردہ پور کے لیے بھی اور ماہور کے لیے بھی پچھلے 23 20-22 سال سے جناب سابر چاہو صاحب کارپریٹر کے حیثیت سے یہاں پر مسرسل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں رہ کر یہ لوگوں کے کام کی ہیں پرباق تیرہ کا لوگوں کا ایک مجموعہ سابر چاہو صاحب کے ساتھ ہے اس سے پہلے بھی بائی الیکشن میں سابر چاہو صاحب نے خابل لیہاز اوٹ لیے اور حریف پارٹیوں کو کافی زیادہ پریشان کیے کیونکہ کچھ اوٹوں سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے لیکن اس بار مجلس ستحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ تیرہ اے میں اپنا کینڈیڈیٹ رشما بیگم کو ہم نے یہاں پر کھڑا کیا ہے میری آپ تمام کے مادھیم سے لوگوں سے اپیل ہے اردہ پور کے لوگوں سے ماہور کے لوگوں سے اور بالخصوص تیرہ اے پرباق کے جتنے بھی ہمارے اوٹر سے ان سے میری اپیل ہے کہ جن نمائندوں کو ہم نے آپ کے درمیان میں دیا ہے آپ لوگ ان کو اپنی دعاوں سے اوٹوں سے کامیاب کیجئے ایوان میں بھیجئے اور آپ کے جو مسائل ہے ہمارے نمائندے پابند ہوں گے کہ وہ آپ کے مسائل پر ایوانوں میں اپنی آواز کو اٹھائیں گے ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان سوفا سڑ علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس پرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنس کروپ مارکٹ کے سامنے مال ٹیگری روڈ کامٹھا ناندیڑ اسلام علیکم میں اخیل مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے